اردو کے ساتھ بیچاری کے ساتھ ایک عجیب پریجیڈی ہو گئی ہے جب تک کہ وہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے آپ اسے ہندی سمجھتے ہیں جب سمجھ میں آنا بند ہوتی ہے تب کہتے ہیں یہ اردو تو دراصل جو اس وقت میں بات کر رہا ہوں جو ہم لوگ آپ اس میں بات کرتے ہیں وہی اردو ہے اصلی اردو تو وہی ہے ایک کسی نے کہا ایک لکھنو کے بڑے مشہور شاعر تھے اردو لکھنوی ان سے کسی نے کہا دیکھئے اردو کیا ہے اردو بنا پرجین ورڈز کے تو یا عربک ورڈز کے تھوڑی کوئی زبان ہے تو اس نے کہا آپ کا خیال ہے کسی بھی زمان میں کسی بھی لینگویج کے شبد استعمال کیے جا سکتے ہیں لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن اردو کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس پہ وہ کوئی اس کے بھروسے نہیں جی رہی کسی زبان کے اور انہوں نے کہا میں ایک کتاب لکھوں گا اردو میں جس میں ایک ورڈ بھی نہیں ایسا ہوگا جو پرجین روٹڈ ہو یا عربک روٹڈ ہو اور انہوں نے پوری کتاب لکھی وہی سچی اردو ہے اب ہماری زبان دیکھئے پتلے دنوں میں گیا تھا جائپور میں فیسٹیول تھا وہاں بھی کچھ اس طرح کی اردو کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی تو میں نے ان کو ایک چار پانچ جملے بولے میں آپ سے بھی بولتا ہوں ایک مکان میں ایک گورا چھٹا آدمی ایک لنہ منہ سا بچہ بیٹھے تھے باورچی نے ناشتہ لاکے دیا ناشتے میں عورت کی دال اور توس تھے ناشتہ کرنے کے بعد اس نے چھک ہٹائی ایک صندوق کھولا اس میں سے ایک پسٹول نکالا دیوار پہ ٹنگی بندوک اتاری اور گھر سے باہر نکل گیا راستے میں تیز ہوا تھی یہ کوئی کنفیشن تو نہیں سب کی سمجھ میں آیا اب سنیئے مکان ایرابک گورا چھٹا میں چھٹا پنجابی ننہ منہ میں ننہ گجراتی بچہ پریجین بچہ پریجین وہ ایڈ ہے باورچی ٹرکش بیچ میں ایک لفظ میں بھولنا بھول گیا تھا بالٹی ہٹا کے بالٹی پرچوگیز ناشتہ فارسی چک ٹرکش کتنی زبانیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا پسٹول پسٹل انگریزی فندوق ٹرکش بندوق ٹرکش اس کا دیوار پریجین راستہ پریجین اگر ہم اس طرح سے شبد اپنی زبانوں سے نکالنا شروع کریں ہم بات ہی نہیں کر سکتے ہماری زبان میں جو میں اور آپ بول رہے ہیں اُرَد تَمِل اُرَد کی دال ٹوست انگلیش ٹوست تو جب ہم دو منٹ بولتے ہیں تو اس میں دس لینگویجز کے لفظ ہوتے ہیں لیکن اس سے یہ زبان وہ زبان نہیں بن جاتی زبان اپنی سکرب بھی نہیں ہوتی اگر میں لکھ دوں کی ایو سی ایش کی ایو سی ایش ایج عال ٹی اے ایچ اے آئی کچھ کچھ ہوتا ہے انگلش ہو گیا کیا وہ سکرب بھی نہیں ہوتی یہاں لوگ ہیں جانتے ہیں پنجابی پنجابی تین سکرب میں لکھی جاتی ہے گرمکی میں لکھی جاتی ہے دیبناغری میں لکھی جاتی ہے اور فارسی رزملخط میں بھی لکھی جاتی ہے مگر پنجابی تو پنجابی رہتی ہے کیسے بھی لکھ لو اسکرپ زبان نہیں ہے وکیبلری بھی زبان نہیں ہے اگر میں یہ کہتا ہوں یہ ہال ائر کنڈیشن ہے تو میں انگریزی نہیں بول رہا ہوں حالانکہ دونوں جو خاص شبد ہے وہ دونوں انگریزی کی ہیں ہال بھی اور ائر کنڈیشن بھی لیکن انگریزی کیوں نہیں بول رہا ہوں اس لیے کہ ادھر یہ لگی ہے اور ادھر ہے لگی ہے لینگویج اپنا گرامر اور سنٹیکس ہوتی ہے اب دیکھئے اردو کیا ہے جو ہم ہندی کہتے ہیں جو ہم ہندوستانی کہتے ہیں جسے ہم اردو کہتے ہیں وہ سنٹیکس وہ گرامر ایک ہے میں آ رہا ہوں تم جا رہے ہو مجھے پیاس لگی تم کھانا کھاؤگے کہاں جا رہے ہو یہ سب تم نے سنا ہے میں نے سنا ہے یہ سب کیا ہے یہ کونسی بھاکشا ہے یہ ہندی ہے کہ اردو ہے یہ ہندوستانی ہے یہ ہندی ہے یہ ہندی ہے یہ ہردو ہے اب چار شبڈ آپ نے ادھر ڈال دیئے تو ادھر پلڑا جھگ گیا چار ادھر ڈال دیئے تو ادھر پلڑا جھگ گیا یوں کر کے لکھا تو دوسری زمان بن گئی ادھر سے لکھا تو دوسری زمان بن گئی لیکن اکام آدمی جو تھڑک پر بول رہا ہے جب تک آپ اس کو بولنا جو ہے لکھیں یا نہیں کر سکتے وہ کیا بول رہا ہے ہندی کے اردو یہ ورڈ بڑے دنوباد آج سننے کو آیا ہندوستانی اس شبت کو ہم بھول گئے مہاتما گاندھی نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اس دیش کی جو سرکاری زبان ہے جو آفیشل نیشنل لینگویج وہ ہندوستانی ہونے چاہیے آج ہندوستانی بھی کوئی زبان ہے کوئی جانتا ہی نہیں ہم لوگ نہیں جانتے بھول گئے اس بات یہ زبان جو ہے یہ ہندوستانی زبان ہے ایک عجیب بات ہے کہ اردو کی اسکرپٹ سمٹ رہی ہے اور اردو زبان پھیل رہی ہے آپ یہ دیکھئے آج ہندی میں دو دن پہلے میری کتاب اردو میں بھی چھپی ہو ہندی میں چھپی میں پچھلے دو دن میں یہاں پر تین سو چار سو کتابیں ہندی میں سائن کر چکا ہوں جو اردو کی پویٹری دیوناغری میں چھپی ہے اردو سے محبت اور اردو سے دلچسپی لوگوں کی کم نہیں ہوئے اس لیے کہ یہ عام انسان کی زبان ہے اور زبانیں وہی زندہ رہتی ہیں جو عام انسان کی ہو سرکاریں زبانیں نہیں چلا سکتی ورنہ اگر چلا سکتی ہوتی تو یا پورا ہندوستان یا تو انگریزی بول رہا ہوتا یا فارسی بول رہا ہوتا بہت سال تک عدالتوں کی زبان فارسی رہی ہے ہندوستان میں اور بہت سال تک حکمرانوں کی زبان انگریزی رہی ہے لیکن زبان یہ اس لیے چل رہی ہے آج اور اتنے برسوں کے سرکاری سوتیلی برطاؤں کے باوجود اس لیے کہ یہ عام ہندوستانی کی زبان ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہ فلموں میں ہے اسے ہونا ہی چاہیے اس لیے کہ فلمیں ہندوستانی ہیں اور یہ دبان بھی ہندوستانی ہیں آپ شروع سے لے کر اب تک دیکھئے گا اب تو خیر بات بدل گئی ہے اب تو زبان ہوتی ہی نہیں ہے فلموں میں تو کونسی جھوننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو جو ہمارے نئے ڈائریکٹر ہیں نئے رائٹرز ہیں وہ اس میں لکھتے ہیں رومن میں اور آدھی سے زیادہ ڈائلوگ بھی انگریزی شبد ہوتے ہیں اس میں تو اب ہندوستانی زبان تو سمٹ رہی ہے وہاں اور شاید سماج میں بھی آج کل بچوں سے بات کیجئے تو ہر جملے کے بعد بولتے ہیں you know what I mean تو میں بولتا ہوں نہیں I don't know what you mean you tell me that تو یہ ہو گیا ہے تو شبدابلی جو ہے جو لفظ ہیں لوگوں کے پاس وہ دن بدل کم ہوتے جا رہے ہیں اب تو ایس ایم ایس ہوتا ہے ہر چیز کا وہ بھی سپیلنگ چھوٹی کر کے تو یہ حالات علق ہیں ورنہ آپ جب تک دیکھیں گے سیونٹی ایٹیز تک پری ڈومنٹلی جو رائٹرز رہے ہیں جو چاہے لیریسسٹ ہوں یا ڈالوگ رائٹر وہ اردو ہی کی رہے ہیں اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ فلمیں ہمیشہ سے ہندی فلمیں کہہ لائی ہیں یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اردو والوں نے اسے کلیم کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں کہا کہ نہیں نہیں یہ زبان تو اردو ہے بھئی ہم تو اردو میں لکھ رہے ہیں وہ ایک وہ ہے کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے کام تو کر رہے تھے لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ فلموں میں کام کرنا بہت اچھا کام نہیں ہے آپ ذرا دیکھیں یہ ڈبل سٹینڈر جو ہیں کبھی پھر آگے جا کے نقصان کراتے ہیں اور وہ ہوا انہیں نقصان اس لیے کہ اس وقت تو خاندان کی عزت خطرے میں آ جاتی فلموں میں لکھتا ہے یہ جو غلط مورل ویلیوز ہیں وہ کبھی کبھی آگے نقصان دلاتی ہیں جن لوگ میں یہ ہیں انہیں کمجنا چاہیے اس بات کو بہرحال اب تو سیچویشن یہ آگئی ہے کہ ایک زمانہ تھا کچھ ہندی اردو کی باتیں ہوتی تھیں اب یہ وقت آگیا ہے کہ تمام ہندی کے رائٹرز تمام اردو کے رائٹرز کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہندوستان میں ہندوستانی کو کیسے بچا ہیں یہ ضروری ہے اور اس میں جو انہوں نے کتاب لکھی میں نے ابھی پوری تو نہیں پڑھی یہ دہودر سے دیکھی بہت دلچسپ اور بہت اچھی کتاب لگتی ہے اور میں تو یہ ریکوست کروں گا کہ یہ کتاب دیوناگری لپی میں بھی چھپنا بہت ضروری ہے تو اسے آپ پہلی فرصت